جلا اسپطال بلاسپور میں 80 لاکھ روپے کی لاغت سے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگنے جا رہا ہے اس پلانٹ کو ستاپیت کرنے کے لیے پی ڈیوڈی سہیت ایس ٹی پی کمپنی نے جلا اسپطال کا نرکشنڈ کر لیا ہے ویزٹ کے دوران ٹیم نے اسپطال میں پلانٹ کو ستاپیت کرنے کے لیے جگہ بھی چینٹ کی ہے ایسے میں اب جلد ہی یہ کاریاں شروع کر دیا جائے گا بلاسپور اسپطال کے ایم ایسے ڈاکٹر این کے بھاردواج نے بتایا کہ اسپطال میں شوچالے کے علاوہ آپریشن ٹھیٹر وہ انیہ ستانوں سے آنے والے گندے پانی کے نستران کی اچھت ویوسطہ نہیں ہونے کے کارن سنکرمن کا خطرابہ نہ رہتا ہے گندے پانی کے نستران کے لیے اسپطال پریسر میں ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی لگایا جائے گا جس کے لیے ستان کا چینکر لیا گیا ہے اس پلانٹ کی سہیتہ سے سالیڈ بیسٹ کو بھی جلایا جائے گا لیکن ٹریٹمنٹ پلانٹ لگنے کے بعد بھی اسپطال کے بائیو میڈیکل ویسٹ کا نستران وہاں نہیں ہوگا بائیو میڈیکل ویسٹ کا نستران نیجی کمپنی کے لیے انوبند پر کیا جائے گا بلاسپور کے ایم ایس ڈاکٹر این کے بھاردواج نے بتایا کہ اس پلانٹ کے لیے سنیخت ویزٹ کیا گیا ہے جس کے لیے ستان چینکر کیا گیا ہے اسی لاکھ روپے کی لاغر سے یہ پلانٹ اب تیار کیا جائے گا سیٹیاں پڑا ہوا سی بریج پلانٹ کا تو اس کے لیے ہم تھوڑی سائٹ دیکھ رہے ہیں تو اس میں پی ڈیوڈی وارل سے بھی بات چلی ہوئی ہے تو ایس ٹی پی جو کمپنی اس کے جو انجینئر آ جائی تھی تو ان کے ساتھ پی ڈیوڈی وارل سے آپ نے بات چیت ہوئی ہے تو اس کا پلانٹ ہے کہ ہمارا یہ لگ جائے گا بہت جلدی تاکہ اس کا جو سی بریج پلانٹ جتنے بھی سیسٹم جو گا اس کا ٹیٹمنٹ ہو جائے گی سائٹ دیکھ رہے ہیں تو اس کا بھی کام چلا ہوا ہے اب یہ جلدی ہے بھی لگنے والا ہے سر کنے رہے گا؟ اس سے رہتے بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے اج کل پوزیشن وارڈ بارے بھی اس میں زیادہ ٹکڈ ہو چکے ہیں تو اس کا جیسے ہمیں پتہ چلا ہے بھی سترہ سی لاکھ کی آس پاس کا ایک لانٹ ہے تو اس کو لگنے سے ہوگا کہ جتنا بھی سی بریج کا سسٹم جو گا اس کی سٹیٹمنٹ ہی ہو جائے گی ٹھیک ڈنگ سے اور جتنا ہمارا کیمکل بیسٹ ہوتا ہے اس کی ٹیٹمنٹ بھی کرنے کے بعد اس کو بھی سی بریج میں ملاکی اس کو بھی اس کو بھی رسپوج کیا جائے گا اس سے پہلے تو ابھی ایسی کوئی بیوستہ نہیں تھی جیسے سی بریج کو ٹیٹ کرنے کے لیے اس میں تو ہی ہے کہ ایسی کی سی بریج پلانٹ بڑنا ہوا ہے تو لائنے بیچوں سے میں سے پہلے سی بریج کا سسٹم جو گیا